بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ کو میرا پیار برا سلام امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں اور ہستے مسکراتے نظر آئیں اس کے ساتھ ہی ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکنگ وید ماجی اینڈ ویلوگ میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ محمد عثمان ہمارے سامنے ہیں اور آج کا ویلوگ بھی محمد عثمان پر ہے تو چلتے ہیں محمد عثمان کی جانتے ہیں ہیلو محمد عثمان کیسے ہو آپ کیا ہو رہا ہے میں یہ پڑھا ہوں آپ کے ایکزیم ہو رہے ہیں تو کیسے گزر رہے ہیں تو کیا کہنا ہے آپ کا موسم کے بارے میں بہت تو گرمی ہے بچے تو کھیل نہیں سکتے اس لئے اللہ کا قرارہ دھنڈے کی دے دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس جلدی سے موسم تھنڈا ہو جائے اور ننے منے پیارے سے بچے جو گھروں میں بند ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے اور وہ انجوائیمنٹ کر سکے موسم کے ساتھ موسم تھنڈا ہو جائے ہوا چلے بارش ہو تو کچھ بہتر ہی آ جائے اور محمد عثمان اور کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کچھ نہیں ٹھیک ٹا جو محمد عثمان تو جی اپنی سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اور کیا چل رہا ہے ان کے من میں جی محمد عثمان کیا کہنا چاہتے ہو کیا کر رہے ہو کوچھ تو بات کرو موسم میں تو کہنا چاہتا ہوں کچھ کھٹا مٹھا اور پڑھائی کے ساتھ واؤ کھٹا مٹھا مطلب کیا کھانا چاہتے آپ میں کھانا چاہتا ہوں نوڈل کھٹے سے تو چلے چلتے ہیں محمد عثمان کی یہ بھی خواہش پوری کرتے ہیں اور اس کے لیے بناتے ہیں جڈپٹ سے میگی نوڈل بچوں کی پسند کے ہوتے ہیں چلے چلتے ہیں کچھن کی جانب محمد عثمان کی فرمائش پر کچھن میں ہم پہنچ چکے ہیں پنانے والے ہیں نوڈل دو پیکٹ نوڈل لے لیے اور ساتھ میں مجود ہے اس کا مسائلہ اور چلتے ہیں اس کی تیاری کی جانب تو جی ویر ساسپین کو ہم نے رکھ دی ہے چولے پر اس میں ایڈ کیا ہیں دو کپ پانی اور پانی کو ہمیں کرنا ہے نیم گرم جب یہ اس کو بال آنا شروع ہوگا تو اس میں ایڈ کر دیں گے نوڈلز تو جی ویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو بال آنا شروع ہوگیا ہے تو اس میں ایڈ کر دیں گے نوڈلز اور یہ بہت ہی جیٹ پٹ اور جلدی سے بن جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس میں چکن اور ویجیٹیبل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم بنا رہے ہیں بلکل سمپل جیسے کہ محمد عثمان کو پسند ہے اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمیں لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو جی ویر نوڈل ہمارے بہت اچھے طریقے سے پک رہے ہیں اور اس میں ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے مسالہ جو کہ بنائے گے ان کو چٹ پٹا اور مزیدار ننی منی بھوک ننہ منہ علاج ہے یہ بہت ہی جٹ پٹ اور جلدی بننے والی ہے ریسیپی تو جی ویر ہمارے نوڈل تو ہو گئے ہیں ریڈی ہلکا سا ہم نے رکھا ہے اس کو سوپی سا بہت ہی زبردست اور خٹی مٹی سی کھشبو آنی شروع ہو گئی ہے بہت ہی زبردست بن چکے ہیں انہیں کر لیتے ہیں ڈی شوڈ تو جی ویرز نوڈلز پر کر لیتے ہیں ڈی شوڈ اور محمد اسمان کے پاس لے جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ جی کیسے بنے ہیں وہ ہی ٹیسٹ کر کے بتائیں گے جی ویرز نوڈل محمد اسمان تک پہنچ چکے ہیں تو ہم بولیں گے محمد اسمان سے کہ وہ ٹیسٹ کرے اور بتائیں کہ کیسے بنے ہیں نوڈل اسمان ٹیسٹ کرو یہی تو ساری مزے کی بات ہے ہاں جی اسمان کیسے بنے ہیں فلڈلیسٹی بنے ہیں واؤ زبردست ٹھیکی ماما آئی لاب یو آئی لیکم ویلکم تو میں اپنے تمام ویورڈز سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں لائک شیئر ضرور کی دیئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور جیسے بھی دن ہو چاہے گرمی ہو چاہے جو بھی ہو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے دن ہے تمام دن کو انجوائے کرنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے اور اپنے مننے والوں تمام کو خوش رکھنا چاہیے اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد دکھئے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ محمد عثمان اللہ حافظ بائی 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 محمد عثمان